ساوک ریاست جمہ کشمیر پر وہ فیصلہ جس کے انتظار میں عوام کی نظر سپریم کورٹ پر تھی بلاخر آ گیا ہے جس میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے چند ججمنٹس رکھی ہیں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں آج پانچ ججو کی بینچ نے صبح گیارہ بجے اس معاملے میں فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا تھا سی جی آئی کے علاوہ اس بینچ میں جسٹس سنجے کشن کول، سنجیب گھنہ، بی آر گوائی اور سوریا کانت شامل تھے واضح رہے ستمبر کے مہینے میں مسلسل سولان دن تک تمام فراکین کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جس جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ انہوں نے اس مدت کے دوران ریاست میں نافذ پریزیڈنشل رول پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے حالات کے مطابق صدر راج لگایا جا سکتا ہے صدر کو آرٹیکل 356 کے تحت اختیارات حاصل ہیں اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور آئینی حیثیت یہ ہے کہ ان کا مناسب استعمال کیا جائے آرٹیکل 356 ریاستی حکومت کو تحلیل یعنی کے ڈائلیوٹ کرنے اور صدر راج نافذ کرنے کی بات کرتا ہے صدر راج کے دوران مرکز ریاستی حکومت کی جگہ فیصلہ لے سکتی ہے اور ریاستی اسمبلی کی جگہ پارلیمنٹ کام کر سکتی ہے وہی ججمنٹ سناتے ہوئے آرٹیکل 37 کو ایک آرزی انتظام بتایا گیا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جب راجہ حری سنگھ نے بھارت کے ساتھ انزمام یعنی کے ایکسیشن کا معایدہ کیا تھا تو جمہو کشمیر کی خود مقتاری ختم ہو چکی تھی جس کے بعد یہ ہندوستان کے ماتحت ہو گیا تھا جمہو کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور ہندوستان کا آئین جمہو کشمیر کے آئین سے بڑھتر ہے آرٹیکل 370 ایک آرزی پروویجن ہے وہی سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں دوسری بڑی اور اہم بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ دفعہ 370 جنگی حالات کی وجہ سے ایک ابوری انتظام تھا آرٹیکل 370 پر فیصلہ پڑھتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ریاست میں جنگی صورتحال کی وجہ سے آرٹیکل 370 کا پروویجن بنایا گیا تھا آرٹیکل 370 کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک نوٹیفکیشن جاری کرے کہ آرٹیکل 370 کا وجود ختم ہو جائے اور یہ آرٹیکل 370 جمہو کشمیر کی کانسٹوینٹ اسیمبلی کی تہلیل یعنی کہ اس کا ڈائلیوشن اس کے بعد بھی موجود رہے گا آئین ساز اسیمبلی یعنی کہ کانسٹوینٹ اسیمبلی کی سفارش صدر پر لازم نہیں تھی اور جمہو کشمیر کی دستور ساز اسیمبلی کا مقصد ایک آرزی ادارہ ہونا تھا مزید اس پر بولتے ہوئے آرٹیکل 370 کو ہٹانے کا فائدہ بھی بتایا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صدر جمہو کشمیر کی آئین ساز اسیمبلی یعنی کہ کانسٹوینٹ اسیمبلی کی سفارش کے بعد ہی دفعہ 370 پر کوئی حکم جاری کرے بلکہ آرٹیکل 370 کو بے اثر کرتے ہوئے نئے انتظام نے جمہو کشمیر کو باقی ہندوستان سے جوڑنے کے عمل کو تقویہ دی ہے اور مرکزی حکومت کا یہ فیصلہ برقرار رہے گا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ہٹانا آئینی طور پر دروست ہے جمہو کشمیر پر مرکزی حکومت کا پانچ اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رہے گا اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا وہیں جمہو کشمیر کی عوام کو جس چیز کا بے سبری سے انتظار تھا یا جس کے لیے مقامی سیاسی جماعتیں ان دنوں سرگرم ہیں اور جلسو کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس پر بھی بات کی گئی جس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایت دی گئی ہے کہ جمہو کشمیر میں جلد انتخابات کرائے جائیں سی جی آئی نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں جلد جلد نئی حد بندی کی بنیاد پر انتخابات کرائے جائیں اور وہیں عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس کیا جانا چاہیے خیال رہے سولندین کی سماعت کی دوران عدالت نے اٹورنی جنرل آر وینکڑا مانی سولیسٹر جنرل تشار مہتا سینئر ایڈوکیٹ حریش سالوے راکیش دویدی ویگری اور مرکز کی جانب سے آرٹیکل تیم سو ستر کی منسوخی کا دفاع کرنے والوں اور مخالفت قراروں کو سنا تھا اس دوران بکلا نے ستمبر میں اس دفاع کو منسوخ کرنے کے مرکز کے پانچ اگس دوہزار انیس کے فیصلے کے آئینی جواز کے خلاف بحث بھی کی تھی جس میں بیس جون دوہزار اٹھارہ کو جمعہ کشمیر میں گورنر رول لگائے جانے انیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو پریزیڈنشل رول لگائے جانے اور تین جولائی دوہزار انیس کو اسے ختم کیے جانے سمیت مختلف مددو پر اپنے خیالات رکھے تھے قابل ذکر ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر اور جمعہ کشمیر تنظیم نو ایک دوہزار انیس کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی متعدد ارزیو کو دوہزار انیس میں ایک آئینی بنچ کے پاس بیجا گیا تھا جب جمعہ کشمیر ری آرگنائزیشن ایک دوہزار انیس کی وجہ سے سابقہ ریاست کو جمعہ کشمیر اور لڈاک کے دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا تھا قابل ذکر ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر اور جمعہ کشمیر تنظیم نو ایک دوہزار انیس کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی متعدد ارزیو کو دوہزار انیس میں ایک آئینی بنچ کے پاس بیجا گیا تھا جب جمعہ کشمیر ری آرگنائزیشن ایک دوہزار انیس کی وجہ سے سابقہ ریاست کو جمعہ کشمیر اور لڈاک کے دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا آج کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے جہاں کچھ لوگ غمگین ہیں وہیں کچھ لوگوں نے اس فیصلے پر جشن منایا ہے جمعہ میں ڈوگرا فرنٹ شیف سینہ اور راشتر بجرنگ دل کی جانب سے عدالت کی اس فیصلے کا جشن مناتے ڈول دماکے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے وہیں وزیر داخلہ آمید شاہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد غریبوں اور محروموں کے حقوق بحال ہو گئے ہیں اور علاید کی پسندی اور پتھراؤں اب ماضی کی باتیں ہیں پورا خطہ اب سوریلی موسیقی اور ثقافتی سیاحت سے گونچ رہا ہے تحاد کے بندن مضبوط ہوئے ہیں اور بھارت کے ساتھ سالمیت کو تقویت ملتی ہے یہ ایک بار پھر جمعہ کشمیر اور لڈاک ہے جو ہمیشہ ہمارے ملک کا تھا اور رہے گا اس کے ساتھ ہی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو منسوک کرنے کے حکومت کے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مکتم کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک قانونی فیصلہ نہیں ہے بلکہ امید کی گرن ہے اور اجتماعی طور پر ایک گواہی ہے ایک عظم ہے مضبوط اور زیادہ متحد ہندوستان بنانے کا